موسیقی دیئر ویورز اینڈ سٹیوڈنٹس السلام علیکم ٹینس کلاس کے انگلیش کے بچوں کو ٹوٹل فورٹی پھرگرافز کا اردو ٹو انگلیش ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو آج ہم پھرگراف نمبر ٹین کا اردو ٹو انگلیش ٹرانزیشن کرتے ہیں پھرگراف نمبر ٹین کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے شہر آنے سے پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے تو اب ہم اس کا بقاعدہ اردو ٹو انگلیش ٹرانزیشن شروع کرتے ہیں شہر آنے سے پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے ہم رہتے تھے ہم گاؤں میں ہم لوگ بہت خوش تھے ہم تھے بہت خوش صبح کے وقت ہم صبح کے وقت جلدی اٹھا کرتے تھے مو ہاتھ دو کر نماز پڑھتے آفٹر واشنگ دونے کے بعد ہمارے ہاتھ اور چہرہ یا مو ہم ادا کرتے تھے پریئر نماز آفٹر واشنگ آور ہینڈز اینڈ فیس اپنے ہاتھ اور چہرہ دونے کے بعد ہم نماز ادا کرتے تھے پھر سرسبز کھیتوں میں سیر کے لیے جاتے پھر ہم جاتے تھے باہر فور آوک سیر کے لیے ان لش گرین فیلڈز بہت زیادہ سرسبز کھیتوں میں پھر ہم بہت زیادہ ہرے برے کھیتوں میں سیر کے لیے باہر چلے جاتے تھے دوپہر کو درختوں کی چھاؤں میں سوتے تھے وی سلپٹ ہم سو جاتے تھے انڈر دا شیڈ سائے کے نیچے آف ٹریز درختوں کے ایٹ نون دوپہر کے وقت وی سلپٹ انڈر دا شیڈ آف ٹریز ایٹ نون دوپہر کے وقت ہم درختوں کے سائے کے نیچے سو جاتے تھے گاؤں کے پاس ایک ندی بہتی تھی ایٹ سٹریم ایک ندی فلاوڈ بہتی تھی نیر نزدیک دا ویلیج گاؤں ایٹ سٹریم فلاوڈ نیر دا ویلیج گاؤں کے نزدیک ایک ندی بہتی تھی اس کا پانی ساف اور تھنڈا تھا ایٹس وارٹر اس کا پانی واز تھا کلین ساف اور کھول اور تھنڈا ایٹس وارٹر واز کھلین اور کھول اس کا پانی ساف اور تھنڈا تھا پیارے بچوں اب میں اس پیارگراف کو ایک دفعہ دوبارہ ریڈ کرتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکیں شہر آنے سے پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے we lived in the village before coming to city گاؤں میں ہم لوگ بہت خوش تھے we were very happy in the village ہم صبح صویرے اٹھتے تھے we used to get up early in the morning موہات دو کر نماز پڑھتے after washing our hands and face we offered prayer پھر سرسبز کھیتوں میں سیر کے لیے جاتے then we went out for a walk in lush green fields دوپہر کو درختوں کی چھاؤں میں سوتے تھے we slept under the shade of trees at noon گاؤں کے پاس ایک ندی بہتی تھے a stream flowed near the village اس کا پانی ساف اور تھنڈا تھا its water was clean and cool پانی